سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اکثر ہائی سکورنگ میچ رہتے ہیں اور یہ تو ویسے بھی ٹی ٹوینٹی فورمیٹ ہے ایسے میں یہ دیکھنا بہتی رومانچک ہوا کہ یوہ کھلاڑیوں کے ساتھ بھارتی ٹیم کس طریقے سے ویسنڈیز کی ٹیم کو پچھاڑی گی دوستو آپ کو بتا دے کہ فیلحال جب بھارتی ٹیم ویسنڈیز کا دورہ کرنے گئی تھی تو وہاں انہوں نے ویسنڈیز کی ٹیم کو تین شونے سے ہرائے تھا اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ بھارتی ٹیم جو کی ورڈ کپ کے بعد ہر سیریز جیتی ہے ویسنڈیز کی ٹیم کے خلاف اس ٹی ٹوینٹی سیریز کو بھی بڑی آسانی سے جیتنے کے لیے پھر سے تیار ہے پرک صرف اتنا ہے کہ اس بار بھارتی ٹیم میں آپ سبی کو زیادہ یوہ کھلاڑی کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی اگر ویسنڈیز کی ٹیم کی بات کر جائے تو آپ کو بتا دے کہ ویسنڈیز کی ٹیم کی کپتانی کو سمالیں گے کائرن پولارڈ ویسنڈیز کی ٹیم کے پاس بھی ایک سے وڑکار ایک کھلاڑی موجود ہیں لیکن جب بعد بھارت میں بھارتی ٹیم کو ہرانے کی آتی ہے تو کئی نہ کئی ہر ایک ٹیم کمزور پڑ جاتی ہے لیکن دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے آج ہم بات کرنے والے ہیں روحی شرما اور پولارڈ کے بیچ کی جگل بندی کے بارے میں کو بتا دے کہ حالی میں بھارت اور ویسنڈیز کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والی اس ٹی ٹونٹی سیریز کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک ایڈ لانچ کیا گیا تھا جس میں روحی شرما بڑی مزاقیہ انداز میں ویسنڈیز کی ٹیم کے کپتان کائرن پولارڈ کے ساتھ نہ صرف مستی کرتے ہو نظر آئے بلکہ ان کی ٹانگ بھی کھیچی اسی مددے پر حالی میں کائرن پولارڈ نے ایک مزاقیہ بیان دیا تھا جہاں انہوں نے بھارتی ٹیم کو ہرانے پر وہ روحی شرما پر کچھ اسی طریقے کی مزاقیہ بات چت کری اور دوستو آپ کو بتا دے کہ سیریز شروع ہونے سے پہلے جب روحی شرما بھی پریس کنپرین سے موجود تھے تو وہاں انہوں نے اس ایڈ کے بارے میں بات کری ساتھ ہی پولارڈ کو اس بات کا بھی جواب دیا کہ کس طریقے سے بھارتی ٹیم مل کر ویسنڈیز کی ٹیم کو ہرائی گی سب سے پہلے تو باچیت کرتے ہو روحی شرما نے کہا ویسنڈیز کی ٹیم کے خلاف ہونے والی اس ٹی ٹونٹی سیریز کے لئے ترشکوں و کھلاڑیوں میں کافی رومانچ دیکھنے کو مل رہا ہے ہر سیریز کے طرح اس بار بھی ہماری تیاریاں پوری ہیں اور سب یہی چاہتے ہیں کہ ویسنڈیز کی ٹیم کے خلاف جیت کر ہی پہلے مقابلے کو لوٹیں دوستو اس کے بعد روحی شرما سے جب یہ پوچھا گیا آپ کے چاہیتے دوست کائرن پولارڈ نے حالی میں بھارتی ٹیم کو ہرانے پر کچھ بڑی باتیں کہی ہیں تو اس بات کا مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہو روحی شرما نے کہا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کائرن پولارڈ ایک بہتر نہیں کھلاڑی ہیں اور میرے کافی قریبی دوست بھی لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ کائرن پولارڈ پریس کنفرنس میں بھی مزاکیاں باتیں کریں گے اور مجھے پورے بھروسہ ہے کہ وہ پہلے ڈی ٹوئنٹی میچ میں ہی اپنی ٹیم کو جتانے کی کوہش تو کریں گے لیکن جیت بھارتی ٹیم کی ہوگی دوستو روحی شرما نے مزاک مزاک میں نہ صرف کائرن پولارڈ کی ٹانگ کیچی بلکہ بتا بھی دیا ہے کہ بھارتی ٹیم ہی پہلا ڈی ٹوئنٹی میچ جیتنے والی ہے حالانکہ اگر بات کری جائے تو دونوں ہی ٹیموں کی تو آپ کو بتا دے کہ ویسنڈیز کی ٹیم کے پاس بھی پولارڈ کے علاوہ نکولاس پورن اور ایوین لیویس جیسے دھاکڑ بلے باز موجود ہے جو کہ ویسفو ٹک پاریاں کھیلنا جانتے ہیں تو دوسری طرف بھارتی ٹیم کے پاس تو ایسے بلے بازوں کا امبار ہی لگا ہوا ہے سپتان ویرات کولی سے لے کر روحی شرما شاندار فارم میں ہیں تو وہیں ٹیم میں تو رشہ پانچ شیر سیئر اور منیش پانڈے بھی ہوں گے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے پہلے ٹی ٹوینڈی میچ کو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر ویسنڈیز اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور ویسنڈیز کی ٹیم کے بیچ میں ٹی ٹوینڈی سیریز کی شروعات 6 دیزمبر سے ہو جائے گی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بھارت اور ویسنڈیز کے بیچ میں ہونے والی اس ٹی ٹوینڈی سیریز کی نہیں بلکہ ایک اور مہتپنڈ دورے کی بات کرنے جا رہے ہیں ہاں پر ایک ایسے وشیش کھلاڑی کی واپسی ہو سکتی ہے جو کی لمبے عرصے سے بھارتی ٹیم سے باہر ہیں سب سے پہلے تو دوستو آپ کو یہ ہے بتا دے کہ ویسنڈیز کی ٹیم کے ساتھ ٹی ٹوینڈی ویسنڈیز کی ٹیم کے ساتھ ٹی ٹوینڈی ویڈے سیریز کھیلنے کے بعد لیکن پھر اس کے بعد بھارتی ٹیم کو نیوزیلینڈ کے دورے کے لئے روانہ ہونا ہے لیکن یہ ہے دورہ کوئی عام دورہ نہیں ہونے والا آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں دو یا تین نہیں بلکہ پانچ ٹی ٹوینڈی مقابلے ہوں گے جنوری کے مہینے میں یا پانچ ٹی ٹوینڈی مقابلے بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کے لئے بے حدی مہتپونڈ ہوں گے کیونکہ دوستو اگلے سال دو ہزار بیس میں اکٹوبر کے مہینے سے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کی شروعات ہوئے جا رہی ہے اسے میں یہ سیریز ان سبھی کھلاڑیوں کے لئے بے حدی مہتپون ہوگی جوگی ٹی ٹوینڈی وش کپ میں بھارتی ٹیم کا حصہ بننے والے ہیں لیکن دوستو سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آخر کار اس سیریز کے لئے بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑی کیا رہیں گے اور کیا مہندر سنگھ دھونی کی ٹیم میں واپسی ہوگی یا پھر نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ مہندر سنگھ دھونی نے جنوری کے مہینے میں اپنی واپسی کے سنکیت پہلے ہی دے دیئے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ مہندر سنگھ دھونی جب حالی میں موجود تھے ایک لگجری وچ برینڈ کو لانچ کرنے کے لئے تو وہاں سے ان کی واپسی کے لئے ان سے سوال پوچھے گئے اور ان سوالوں کو آسکر جواب دیتے ہو مہندر سنگھ دھونی نے کہا کہ جنوری کے مہینے تک تو مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھا جائے پات سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ دھونی سب کو اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ شاید جنوری کے مہینے میں بھا آپ سبھی کو ٹیم کا حصہ بنتے ہو دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک اور ثبوت وکڑی جو کہ مہندر سنگھ دھونی کی جنوری میں واپسی کروانے کا اشارہ دے رہی ہے یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف اس لمبی ٹی ٹوینٹی سیریز کے بعد بھارتی ٹیم آئی پیل سے پہلے پھر ٹی ٹوینٹی سیریز تو نہیں کھیلے گی کسی اور ٹیم کے خلاف ایسے میں اگر مہندر سنگھ دھونی کی ٹیم میں واپسی ہونی ہے اور بیسے کے چین کرتا بھی چاہتے ہیں کہ اگر وہ ٹیم میں واپس سے آ کے کھیلے تو شاید آپ سبی کو مہندر سنگھ دھونی نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں چلیے فٹا فٹ سے نظر ڈال لیتے ہیں کہ اگر آخر کار دھونی ٹیم میں واپس سے آئے تو کیا ہوگی بھارتی ٹیم ٹیم میں بلے بازوں کے طور پر شامل رہیں گے روحی شرما و شکردون میڈل اوڈر کو سمالتے ہو دیکھیں گے کپتان ویرات کولی اور ان کا ساتھ دیں گے شریر سیر منیش پانڈے کیل راہول ہردک پانڈیا مہندر سنگھ دھونی و رشہ پنت جیسے کھلاڑی اسی کے ساتھ ساتھ اگر ٹیم کے اور لاؤنڈر کھلاڑیوں کی بات کرے جائے تو بہا ہو سکتے ہیں ہردک پانڈیا و رویندر جڑے جا اسپن گیندبازی کی کمال سمالتے ہو دیکھیں گے کلدی پیادہ و جزویندر چہل تو وہیں چار تیز گیندباز کے طور پر رہیں گے جسپریت بمراہ، بھونیشر کمار، محمد شمی و دیپک چہر دو سو بیز جائے کی مہندر سنگھ دھونی کی واپسی پر چپی وہ دھونی کے اس اشارے سے کہ وہ جنوری میں اس بات کا جواب دیں گے دونوں ہی باتیں یہی بات بیان کرتی ہیں کہ شاید دھونی جنوری میں ٹیم کا عصہ بنیں گے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا جنوری کے اس بڑے دورے پر مہندر سنگھ دھونی کی ٹیم میں واپسی ہونی چاہیے یا نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا پرنتو فلحال کا سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ اب ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کیا رہے گی کہ دوستو اس بار ٹیم میں کچھ بڑے بدلاف کیے گئے ہیں ٹیم میں کچھ انبھوی کھلاڑیوں کی واپسی کرائی گئی ہے جیسے کی قیدار جادہ تو وہ یوبا کھلاڑی دیپک چہر سے لے کر شیوم دوبے کو موقع دیا گیا ہے دیپک چہر تو پہلے بھی انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی ٹیم کی سکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں لیکن شیوم دوبے کو پہلی بار چانس ملا ہے یہ سب کچھ ممکن ہو پایا ہے پچھلی کچھ سیریز میں ان کے بہترین پردشن کو لے کر تو چلیے فٹا فٹ سے نظر ڈالتے ہیں ان سبھی 11 کھلاڑیوں پر جو کہ آپ سبھی کو پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو سب سے پہلے اگر ٹیم کی سلامی جوڑی کی بات کر جائے تو وہے تو ہوں گے روحی شرماوہ سنجو سیمسن کے روپ میں کہ آپ کو بتا دے کہ شکردہون ٹیم کا حصہ نہیں ہے ایسے میں سنجو سیمسن ہی ان کا سلامی جوڑی میں ساتھ اس لیے بھی دیں گے کہ حالی میں سید مستاق علی ٹروفی میں سنجو سیمسن نے محس 36 گندوں کا سامنا کر کے اسی رنوں کی توفانی پاری کھیلی تھی اس کے بعد یہ بات تو صاف ہے کہ یہ سبھی آنکڑے دیکھتے ہوئے کپتان ویرات کولی سنجو سیمسن کو اوپننگ کرنے کا موقع ضرور دینا چاہیں گے کے بعد ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالیں گے کپتان ویرات کولی شرے سیر و منیش پانڈے تو شرے سیر و منیش پانڈے کے ٹیم میں ہونے کی ایک بہدی بڑی وجہ ہے شرے سیر نے بھی حالی میں جہاں 40 گندوں میں 80 رن لگائے تھے تو مہیں تو منیش پانڈے سید مستاق علی ٹروفی اپنی ٹیم کو جتا کر آ رہے ہیں شرے پانڈے نے آپ کو بتا دے کہ 45 گندوں میں 60 رنوں کی میچ جتا اوپاری کھیلی ہے کے بعد ٹیم کے وگٹ کیپر و بلے باز کے طور پر رہیں گے رشہ پانڈ رشہ پانڈ کے پاس موقع رہے گا اپنی قابلت کو ثابت کرنے کا اور اپنی فارم کو صدار کر ان سبھی آلوچو کو موت اور جواب دینا جو کہ چاہ رہے ہیں کہ رشہ پانڈ ٹیم سے باہر ہو جائیں دوستو اگر ٹیم کے اول ڈاؤنڈر کھلاری کی بات کر جائے تو ٹیم کے اول ڈاؤنڈر میں سب سے بڑا بدلاو ہوگا اور وہاں ہو سکتا ہے واشنگٹن سندر کے روپ میں آپ کو بتا دے کہ واشنگٹن سندر بہہدی یوہ کھلاڑی ہیں اور اتنی کم عمر میں بھی ان کا پردشن واقعی میں قابل تعریف ہے لے بازی سے لے کر گیندبازی میں واشنگٹن سندر فارتی ٹیم کے لئے بہہدی ایک مجبوط کھلاڑی ثابت پڑتے ہیں ساتھی ٹیم میں ایک پروپر سپنر گیندباز کے طور پر آپ سبی کو یزویندر چہل بھی کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ویسنیز کی ٹیم کے بلے باز بھارتی سپنر گیندبازوں کے سامنے پانی بھرتے ہو نظر آتے ہیں اگر ٹیم کے تیز گیندبازوں کی بات کر لی جائے تو وہ بھونیشور کمار اور دیپک چہر کے روپ میں آپ سبی کو کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں دوستو محمد شمی لگاتا ٹیس کرکٹ کھیل رہے ہیں ایسے میں بھونیشور کمار جو کی لمبے عرصے کے بعد واپسی کر رہے ہیں اور دیپک چہر جنہوں نے حالی میں شاندر پردشن کیا ہے ان کو ٹیم میں زیادہ موقع دیے جا سکتے ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے نظر ڈاللیں دے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے بھارتی ٹیم کیا پوری سمبھاویت پلائنگ 11 پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے ٹیم کی طرف سے آپ سبی کو اپننگ کرتے ہو دیکھیں گے روہی شرماوہ سنجیو سیمسن اس کے بعد ٹیم کی ملڈ آرڈر کو سمالیں گے دوستو سید مستاقلی ٹروفی کے فائنل مقابلے کو کرناٹک کی ٹیم نے ایک رن کے چھوٹے انتر سے جیت کر اپنے نام کر لیا ہے لیکن یہ جیت کو جتنی زیادہ رومان چک رہی کہ اسے آنے والے کئی سالوں تک یاد رکھا جائے گا سب سے پہلے تو آپ کو یہ ہے بتا دے کہ ایک مہینے سے چل رہی ہے سید مستاقلی ٹروفی کا فائنل میچ کھیلا گیا ایک دسمبر کو سورت کے لالا بھائی سیڈیے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ مقابلے میں ٹوز جیتا پہلے تامیلاڈو کی ٹیم کے کپتان دینیش کارتک نے جنہوں نے گیند بازی کرانے کا فیصلہ لیا انتو یہ ہے فیصلہ کئی نہ کئی تامیلاڈو کی ٹیم کے خلاف راہ کیونکہ کرناٹک کی ٹیم کی جوڑدار بلے بازی کے چلتے ٹیم کئی نہ کئی بیس آور میں بہتی وشاہ لکشے ورودی ٹیم کو دے چکی تھی آپ کو بتا دے کہ کرناٹک کی ٹیم نے جوڑدار بلے بازی کری اور ایک سو اکیاسی رنوں کا وشاہ لکشے تامیلاڈو کی ٹیم کو دیا دواتی دور میں تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اپنی خلاف بلے بازی کے چلتے تامیلاڈو کی ٹیم بڑی آسانی سے اس مقابلے کو ہار جائے گی لیکن پھر اسی دوران ویجے شنکر نے بے حدی جبردس بلے بازی کری اور میں ستائیس گیندوں کا سامنا کر کے اپنی ٹیم کے لئے چالیس رنگ جٹا لیے تھے اور دوستو ویجے شنکر کی بدولت ہی اب کئی نہ کئی یہ مقابلہ پوری طریقے سے رومانچک بن چکا تھا